بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ پاکستان کرکٹ ٹیم کو تیسرے اوڈیائی میچ میں بہترین شکست تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے مقررہ پچاس آور میں 257 رنز بنائے اور وہ آل آؤٹ ہو گئی نیوزی لینڈ کی جانب سے کپتان ویلمس انتہتر رویس ٹیلر باون مارٹن گپٹل پنچتالیس اور ٹیم لیتن پینتی رنز کے ساتھ نمائی سکورر رہے جبکہ پاکستان کی طرف سے محمد آمیر نے آٹھ عور میں چونتیس رنز دیئے کسی کھلاڑی کو آؤٹ نہیں کیا فیم مشرف چھ عور میں چونتیس رنز دے کر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے رومان ریس دس عور میں ایک کامر رنز دے کر تین کھلاڑی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جبکہ حسن ایلی دس عور میں انسٹھ رنز دے کر تین کھلاڑی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے جبکہ شاداب خان دس عور میں کام رنز دے کر دو کھلاڑی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے جبکہ شوائب ملک چھ عور میں کتنیس رنز دے کر کسی کھلاڑی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے پاکستان کی بیٹنگ لائن شروع ہوئی تو بہت ہی بترین بیٹنگ کی گئی اور ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کام ترین سکور پر آؤٹ ہو جائے گا پاکستان کی طرف سے ازرائلی اور فخر زمان نے اوپننگ کی ازرائلی بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئے فخر زمان دو رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے بابا رازم آٹھ رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے محمد حفیث مغیر کوئی رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے شوائب ملک تین رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے کپتان صرف راز احمد چودہ رنز بنانے کے بعد نا انڈاٹ اوٹ گا ہے اور باقی پاکستان کی تمام ٹیم آؤٹ ہو گئی اس کے علاوہ شاداب خاند زیرو فہیم اشرف دس حسن علی ایک محمد آمبر چودہ اور رمان رئیس سولہ رنز بنا کر پاکستان کے نمائی بیٹس میں رہے اس سے پاکستان کی بیٹنگ کی نائل ہی ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ ٹیم سوٹھی نے سات عور میں انیس رن دے کوئی خلاڑی آؤٹ نہیں کیا بولڈ نے صرف سات عشر یا دو عور میں سترہ رن دے کر پات خلاڑی کو آؤٹ کیا کولن منور نے سات عور میں دس رن دے کر دو خلاڑی کو آؤٹ کیا امید کا توفرین ویڈیو پساندے ہوگی تھانکس ور واشنگ ایوری ون ایلووو پاکستان ان پاکستان